السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ہی قفاء و السلام ونالعباد ہی اللہ دین اصطفاء ام آباد محترم ناظرین آج کی نشست کا موضوع ہے امبر مچھلی وہ امبر مچھلی کیسی ہے صحابہ اکرام کو کیسی ملی تھی آئیے ذرا اس واقعے کو سنتے ہیں اور عبرت حاصل کرتے ہیں صحیح مسلم کتاب السید و الزبائے حدیث نمبر 1935 اسی طریقے سے سنن نسی کی روایت ہے حدیث نمبر 4352 جابر رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں کہ ہم لوگ تین سو آدمی چلے سفر میں تھے ہمارے امیر تھے ابو عبادہ بن جررہ رضی اللہ تعالیٰ نو ہم لوگ قریش کے ایک کافلے کی گھات میں تھے تو ہم لوگ ایک ساحل سمندر پر پہنچے جب ساحل پر پہنچے تو وہاں ہم لوگوں کو بھوک لگی تو ہم لوگ پتے کھانے لگے اسی درمیان میں کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے سمندر میں سے ایک مچھلی ہم لوگوں کے لیے ساحل تک پھیک دیا اور وہ سمندری مچھلی کنارے آگئے اور اس مچھلی کو ہم لوگوں نے امبر کہا وہ امبر مچھلی تھی اور وہ کیسی مچھلی تھی کس طریقے کی تھی ہم لوگ آدھے مہینے تک تین سو لوگ اس مچھلی سے کھاتے رہے ناظرین اکرام غور کیجئے تین سو لوگ آدھے مہینے تک اسی مچھلی میں سے کھاتے رہے وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ موٹے ہو گئے ہم لوگوں نے کیا کیا اس کی چربی بھی نکالا اور ہم لوگ کھاتے رہے یہاں تک کہ ہمارا جسم موٹا ہو گیا ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ ہمارے امیر تھے انہوں نے مچھلی کی ایک پسلی کو اٹھایا اور جو سب سے اونچا اونٹ تھا اس کا انتخاب کیا اور اس کے بعد سب سے اونچے آدمی کا انتخاب کیا تو سب سے بڑے اونٹ سب سے اونچے اونٹ پر اس بڑے آدمی کو کھڑا کیا گیا اور وہ آدمی آسانی کے ساتھ مچھلی کی پسلی کے بیچ میں سے نکل گیا اللہ اکبر کتنی بڑی مچھلی رہی ہوگی بڑا اونٹ پھر اس کے اوبا بڑا آدمی اور آرام سے وہ نکل گیا بیان کرتے ہیں جابر رضی اللہ تعالیٰ کہ ہم لوگوں نے جو فائدہ اٹھایا تھا کہ کس طریقے سے اس کے آنکھ سے ہم لوگ چربی نکالا کرتے تھے اور ہم لوگوں نے فائدہ اٹھایا جب ہم لوگ مدینہ پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہورسکون اخرجہ اللہ لکم وہ تو روزی ہے اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو روزی دی تھی پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاہلماکم اللہ مشیئن فتطعمونا کیا کچھ گوست کا حصہ باقی ہے کچھ گوست ہے تو ہمیں بھی کھلاو صحابے کرام کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا جابر رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں کہ مچھلی کے آنکھ میں جو گڑھا تھا چار آدمی آسانی سے اس کے اندر داخل ہو جاتا اور آرام سے نکل آتا تو ناظرین اکرام یہ امبر مچھلی تھی جس کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لئے بہت ساری نعمتیں رکھی ہے اللہ سے دعا کرے کہ ہم اور آپ کو جو اللہ نے نعمت دی ہے اس کا شکر ادا کرے اللہ ہم لوگوں کو صابر و شاکر بنائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ